دین کے تین مراتب ہیں پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں دین کے تین درجات ہیں پہلا درجات دوسرا درجہ اور سب سے اعلی درجہ سب سے پہلا درجہ ہے اسلام اور اس سے اعلی درجہ ہے ایمان اور اس سے اعلی درجہ ہے احسان یہ تین کے تین درجات ہیں اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے پوچھا مل اسلام و یا رسول اللہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام ان تشہد اللہ علیہ اللہ و انہ محمد رسول اللہ و تقیم السلاح و توتی الزکاہ و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطاعت الیہی سبیلہ اسلام یہ ہے کہ اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو دو گواہی اور پنج وقتہ صلاح قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے مہینے میں سوم رکھو اور اگر کعبہ تک پہنچنے کی طاقت ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرو تو یہ پانچ ارکان ہیں کس کے اسلام کے اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل ایمانو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا الیمان انتو من اب اللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم الاخر والقدر خیرہی وشرہی کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اللہ کے ملائکہ پر اللہ کے رسولوں پر اللہ کی کتابوں پر آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ یہ کتنے ارکان ہو گئے اس کے چھے ارکان اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور ایمان کے چھے ارکان ہیں اور اس کے بعد میں انہوں نے تیسرا سوال کیا مل احسان ویا رسول اللہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا انت عبداللہ کاننک ترا فا ان لم تکن ترا فا انہو یا راب احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہے اسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس طرح عبادت کرو کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو الاسلام کے عملی مسائل بہت تفصیل چاہتے ہیں اور وہ فکر میں اس کا بیان ہوتا ہے اس کے بعد ایمان عقیدہ کے مسائل ہوتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے تقریبا پڑھا درس درس دیرے دیرے ایمان کے مسائل ہم لوگوں نے پڑھے ایمان باللہ کی تفصیل کے بارے میں کہہ دیا گیا انشاءاللہ اس پر تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے اس لئے وہ درس آگے آئے گا آج انشاءاللہ پڑھیں گے احسان کے بارے میں احسان کیا ہے احسان یہ عربی زبان کا لفظ ہے حسن سے ہے حسن حسن کا سنا ہے اردو میں بھی بولتے ہیں حسنوں جمال بیوٹی خوبصورتی اچھا بنانا اچھا ہونا اچھا بنانا تو احسان کسی چیز کو خوب اچھا بنانا خوب بہتر بنانا خوبصورت بنا کے رکھنا کوئی کام کرنا تو بہت بہتر اور اچھے انداز میں کرنے کا نام احسان ہے اور استلاح میں یعنی جب شرعی زبان میں احسان بولا جاتا ہے شریعت کی زبان میں دین اسلام کی زبان میں علماء عقیدہ کی زبان میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو خوب اچھا کرو ظاہر و باطن سمجھ میں آتا ہے نا واضح ہے ظاہر کو اچھا کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں گصور کرتے ہیں سپائی سترے کے تمام کرتے ہیں بال ہو تو کنگی کرتے ہیں اور اس طرح سے بدن کو اپنے کیا بولتے ہیں بہت اچھا سمارٹ بناتے ہیں سمارٹ بناتے ہیں تو یہ تحسین الظاہر ہے ظاہر کو خوب اچھا بنائیں اور تحسین الباطن میں کیا آتا ہے آپ کا اندر اچھا ہو آپ کی سوچ اچھی ہو آپ کی فکر اچھی ہو آپ کا عقیدہ اچھا ہو آپ کا ایمان اچھا ہو آپ کا دل اچھا ہو آپ کی نیت اچھی ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے تحسین الباطن میں آتی ہیں اندر کی اصلاح اور باہر کی اصلاح تو دونوں کی اچھا بنانے کو کیا کہتے ہیں احسان احسان کہتے ہیں احسان کے دو مقامات ہیں پہلا مقام ہے مقام مشاہدہ مقام مشاہدہ مشاہدہ جانتے ہیں کسی چیز کو دیکھنا اس کو کہتے ہیں مشاہدہ جو ہے ٹیلی ویزن پہ کہتے ہیں سادہ المشاہدین یعنی جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی پہ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے مشاہدین کہتے ہیں تو یہ مشاہدہ ہے مقام مشاہدہ دیکھنے کا مقام یہ کیا ہے یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں ایسے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ نے کیا فرمایا انت عبداللہ کاننا کا طرح اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کی دیکھ رہے ہو گویا واللہ تعالی آپ کے مشاہدے میں ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے آپ رکو کریں تو اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں سجدہ کریں تو اللہ کے سامنے سجدے میں جا رہا ہوں اتنی محبت ہو اتنی محبت ہو اور اتنی طلب ہو اللہ کی کہ گویا اللہ کو دیکھ کر یہ سب کر رہے ہیں اگر ایسا لگے آپ کسی کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں کسی بڑے کے سامنے جانا ہے حاضر ہونا ہے اور وہ آپ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو کیسے اپنے آپ کو سجانے اور سمارنے کی آدمی کوشش کرتا ہے یہ یعنی معروف بات ہے کہ آپ کسی بڑے سے ملنے جائیں گے کسی کو جس کو آپ چاہتے ہیں اور جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت رہے وہ آپ سے راضی ہو جائے وہ آپ سے خوش ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو کتنا بہتر سے بہتر بناتے ہیں جب یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو اسی طرح سے جب آدمی اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو ایک چیز جو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو غیب ہے نا غیب پہ ہم ایمان لاتے ہیں انسان نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کو لیکن کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے قوت ایمان کی بدولت اپنے ایمان مضبوط ایمان کی بدولت کی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور اس طرح سے جب عمل کرتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے احسان کا پہلا درجہ احسان کا پہلا درجہ یہ بادت ایسے ہو گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں محبت کا درجہ اللہ کے قریب حاضر ہونے کا درجہ اللہ کے قریب پہنچ جانے کا درجہ اور یہ کی آدمی اس اللہ کے سامنے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جو بیرا مالک ہے جو مجھ پر ہر طرح کا احسان کرنے والا ہے سارے انعامات جس کی طرف سے ہیں تو جب یہ اس کے دل میں ہوتا ہے اس صورت میں آپ سوچیں کہ ایک کو اللہ کی محبت اس کے حسانات یاد کر کے اس کے انعامات یاد کر کے اور دوسرے اس کا خوف اس کی عظمت کو سوچ کے کتنا بڑا مالک ہے کتنا قدرت والا ہے کتنا علم والا ہے جس سے کوئی سی ڈکی چپی نہیں ہے تو خوف و خشیت بھی اور تعظیم بھی انسان کے دل میں ایسی صورت میں پیدا ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا اور جس کو حاصل ہوتا ہے اس کو بھی ہر وقت حاصل نہیں ہوتا کبھی حاصل ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو یہ ہے مقام مشاہدہ دوسرا مقام ہے مقام اخلاص مقام اخلاص اللہ کے نبی صلی اللہ نے کیا فرمایا انت عبداللہ کانک ترہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گوئے اللہ کو دیکھ رہے گی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكُ اگر تم سے دیکھ نہیں رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے تو اگر یہ پیدا نہ ہو سکے گی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کی نظروں سے غائب نہیں ہوں وہ مجھے پوری طرح سے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا استہزار ہو احساس ہو بندے کے اندر جب اپنے کسی بھی عمل میں کسی بھی عبادت میں ہم اس کو حاضر رکھیں گے تو ایسی صورت میں احسان کے مقام پر پہنچ جائیں گے اور یہ ظاہر بات ہے کہ دین تیسرا درجہ ہے دین کا تیسرا اور سب سے عالی درجہ ہے اگر کسی کو یہ مقام حاصل نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے دین حاصل نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک آدمی دین والا ہو لیکن اسے مقام حاصل نہ ہو لیکن اس کی ذمہ داری کیا ہے احل ایمان ہمیشہ ہمت والے ہوتے ہیں کبھی پست ہمتی ان کے یہاں نہیں ہوتی تو یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں اور طلب میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے بندہ بعض علیہ میں یہ کہا کہ پہلا مقام محبت کا مقام ہے اور دوسرا مقام خوف اور خشیت کا مقام ہے کہ آدمی کو اللہ کی نگرانی کا اور بعض لوگوں اس طرح تفصیل کی کہ عملی معاملات میں جن میں کچھ کرنا ہے جن میں کچھ کرنا ہے ان میں مقام مشاہدہ اور جن میں بچنا ہے اس میں مقام خوف جن میں بچنا ہے گناہ کا کسی کا خیال آیا فوراں آدمی احساس کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس طرح سے انسان معصیت سے گناہ سے بچ سکتا ہے اور اپنی عبادات میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی طرف اس کی توجہ نہ ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا مالک جب دیکھ رہا ہے تو کسی اور کی طرف توجہ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتے اور اس کے باوجود اگر توجہ دوسرے کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا تو جو بھی کسی قسم کے شرک میں مختلع ہو جائے وہ گویا اللہ کے مقام کو سمجھنے والا بندہ نہیں ہے کہیں کھوٹ ہے جہاں کھوٹ ہے اسی سائٹ سے وہ شرک میں جا رہا ہے اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صلاح پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی عبادت کر رہا ہے کوئی آدمی دیکھ کے اس کی تعریف کرے تو گویا اللہ کی تعریف اور اللہ کا دیکھنا اس کی نظر میں کیا ہے ہلکا ہے تب ہی تو دوسرے کی تعریف سوچ رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ اسے محبت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر فضل کر رہا ہے تو پھر اس کے کسی اور کی طرف دیکھنے کی اور توجہ کرنے کی اسے ضرورت ہی نہیں رہتی ہے تو یہ ہے مقام اخلاص اور ایسا آدمی شرک اکبر اور شرک اصغر ہر سے ایک سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا اور ان دونوں مقامات کی بہت تفصیل ہے لیکن اتنا انشاءاللہ کافی ہے اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے مقام احسان اور اس کا ایک ہی رکن ہے جیسا کہ امام شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رکن ہے یہ دونوں ایک ہی میں شامل ہے اور یا آپ چاہیں تو اس کو دو درجے بھی بنا سکتے ہیں کہ ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک ادنا درجہ ہے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو محبت اور رفعہ تو اس طرح سے دین کے تینوں درجات پر گفتگو الحمدللہ تمام ہو گئی اب انشاءاللہ ایمان باللہ اور توحید پر ابلے دروس سے تفصیل سے گفتگو ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جی اس کو بند کر دیں مقام مجھے مقام مجھے مقام مجھے مقام مجھے مقام مجھے مقام مجھے جی جی جا کرے عظیم ہے وہاں اتنے گلے گا ہے کیونکہ یہ مذہب کشی ہے ہاں ہاں ایسا مذہب کشی زہن میں آنا